سلام علیکم گوڈ مورنگ گائز چک کرو مانو نے اور بلے نے کیسے ہمارے پیروٹس پر اٹیک کیا ہوا ہے ہم نے پیروٹس کے پنجرے کو یہاں پر لٹکایا ہوا تھا یہاں پر پتہ نہیں کیسے مانو نے اور بلے نے چھلانگ لگا کے پنجرہ نیچے گرا دیا پنجرہ بھی پورا ہمارا ٹیڑا ہو گئے دیکھو اس کے سارے پائش آئی ٹیڑے ہو گئے اب بڑے مزے سے ایسے بیٹھے ہیں جیسے ان کو کسی نے شادی میں بلایا ہوا اب یہاں سے ہٹانا پڑے گا پورا ہمارا پنجرہ ٹیڑا کر دیا کھاتے نہیں ہیں بس یہ دیکھتے رہتے ہیں ان کو چلو اب اس کو ہم لوگ نا ارے یار یہ تو سارا گند بھی ہے اس کو ساف کرنا پڑے گا بلے کیا کیا ہے مانو میں نے نا پیروٹس کے پنجرے کو یہاں روم میں لٹکا دیا کیل لگا کے تاکہ یہ لوگ یہاں پر سیو رہے ہیں یہاں پر بلہ اور مانو بھی ان پر اٹیک نہیں کر پائیں گے ناچتہ ریڈی ہو گیا ناچتے میں آج چائے پاپیں اور دیکھو بھائی کون آیا ہے کون آیا ہے کون آیا ہے آج ہنسرا نہیں ہے لگتا آج موڈ صحیح نہیں ہے مننے کا اوئی گندہ بچہ دیکھو میں نے چسنی لے لی اپنے کپڑے کھا رہا ہے اپنے کپڑے کھا رہا ہے گندہ علی بھائی آگا ہے او بھائی صاحب چک کرو پورا پسینہ پسینہ کان سے آئے ہو میں نظرے میں سائیکل چلا رہا ہوں سائیکل چلا رہتے ہیں ایسا ڈائرے کیسی میں نہیں آتے بخار ہو جائے گا اترے گا بھی نہیں پسینہ سکا کے آتے ہیں کھیل رہا ہے میرے ساتھ کھیل رہا ہے میرے ساتھ کھیل رہا ہے میرے ساتھ چک 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 چسلی کہ آگئی باتیں بھی کرتا ہے بھائی بارزاد کیا چاہیئے ملنے کو کہا چاہیئے پتہ چلے لائے ملنے نے سوسو کر دیا گندہ گندے نے سوسو کر دیا گندہ بچہ گندے سوسو کر دیا گندے سوسو کر دیا گندہ بچہ میں ادھر ناشتہ کر رہا ہوں اور اس نے سوسو کر دیا عبداللہ اٹھا کے لے جا اس کو چل گندہ بچہ لے جا لے جا اور کر رہا بھی میری جگہ پہ یہاں پہ میں سوتا ہوں شکر کرو ابھی اس نے سوسو کر رہا نہیں تاگر یہ پوٹی کر دیا تو یہ دوکھو عبداللہ لے کے کیسے جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کوئی نکلی کا کھلونا پکڑ کے لے کے جا رہا ہے ناشتہ کر لیا عبداللہ اور پاپا گائے میں نیو گھر سے کار نکالنے کے لیے آج نا ہم لوگ منڈی جا رہے ہیں ہمارے گھاؤں میں بہت بڑی منڈی لگی ہے جہاں پہ بڑے بڑے بچھڑے گائیں بیل دمبے اون مطلب سورے قربانی کے جانور آئے میں تو ہم لوگ بھی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اگر ہم لوگ کوئی بکرا شکرا پسند آیا بیسے بھی ہم نے بکرا لینا تو بکرا لے لیں گے علی بھی ریڈی ہو گیا چلو آج ہو چلتے ہیں کار نکال کے لیے ہیں پاپا اور علی تو بھائی ڈائریکٹ سنروف سے بھی نکل گیا کار ہماری بہت زیادہ گندی بھی ہوئی ہے تو منڈی سے آگئی ہم لوگ کار کی سرویس کروائے لیں گے فائنیل ہم لوگ منڈی پہنچ گئے آگے تو بہت زیادہ رش ہے ہمیں یہی کہیں گاڑی پارک کرنے پڑے گی یہی سائیڈ میں پاپا گاڑی پارک کر رہے ہیں پاپا کے تو پاؤں میں چھوٹ لگی ہوئے پاپا تو جا نہیں سکتے اور علی کو چک کرو مست ہوگے سویا اٹھاؤ علی کو علی علی اٹھو منڈی آگئی منڈی پہنچ گئے علی اٹھ جاؤ مزاک مزاک نہیں چلو کھڑے ہو ٹھیک ہے پاپا پھر ہم ہو کے آتے ہیں آپ بیٹھے رہو یہاں یہاں سے ہم لوگ منڈی میں انٹر ہوگا یہاں تو بہت زیادہ رش لگا سمجھ ہی نہیں آرہی کہاں جائیں علی ہاتھ پکڑ کے رکھنا بللا کا گھومنا ہو جاؤ آپ یہاں پہ بکر ہی بکریں بھائی یہ بکرا کتنے کا ہے یہ اس کا ایک لاکھ دس ہزار کتنے میں تو گائیں کھرید لوں یار میں ہیں تو بڑے بڑے بکرے لیکن پچاس سارٹ تک کیونے چاہیے یہ دیکھو بڑا سا بردست بکرا لگ رہا یہ بھڑا ہے یہ دیکھو اس کی تو اتنی بڑی بڑی داری بھی ہے یہ کان دیکھو کتنے بڑے ہے بھائی صاحب کون چک کرو علی آپ جتنا دوس کا کان ہی ہے یہ کتنے کا ہے کتنے ایک دس مانگ رہے اس کا ایک دس مانگ رہے اس کا صحیح ہے ویسے یہ بہت بڑا ہے بھائی گوشت ووشت نکلے گا اس میں سے لیکن یہ بڑا ہو گیا ہے یہ تو لڑتا بھی ہے بھائی یہ دیکھو چلو آگے آجاؤ یہاں پہ دھمبے شمبے بھی ہے ہر قسم کا بقرا ہے یہاں پہ میں تو بول رہا ہوں علی آپ کو بھی یہاں پہ کہیں باندھ دیتے اور آپ کو بھی یہاں پہ بیج دیتے چھوٹے چھوٹے سے آجو 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 دھمبے دھمبے ہیں یہاں پہ کتنے کیوٹ بیویز ہیں بکری کے اٹھا لو بندے ہیں ہمیں بندے ہیں ساتھ ہی بندے ہیں بھائی ان میں سے کوئی خوراڑ دنبا ہوا نا ٹکار مار دے گا نہیں کرو علی نہیں چھیڑو آجو ایک اور ہمیں اتنا بڑا بکرا نظر آئے یہ دیکھو بھائی اس کی بھی داڑھی آئی گیا کتنے گا بھائی ہے اسی ہزار اسی ہزار مانگ رہے ہیں اس کا آجو جی دو دانت ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے دو دانتوں کا مو کھول کے چیک کیا ہے الٹے الٹے کام کر رہا ہے پکڑ کے ماریں گے بھائی آندھی چل رہی ہے دیکھو پورا اکیر گیا شیڈ لگایا تھا انہوں نے آج لے لیں گے پسند آ گیا تو کل پرسوں لے لیں گے پیار پتہ کرتے ہیں دھمبے کے کیا ریٹ چل رہے ہیں بھائی یہ کس کا ہے دھمبا چاچو کتنے کا یہ دھمبا یہ والا دھمبا پینسٹھ ہزار کا میں تو بول رہا ہوں علی کو سیل کر کے نا دھمبا لے لیتے ہیں اورے بھائی صاحب بکرا چک کرو علی تو سب سے پہلے دانت چک کرتا ہے کتنے دانت ہیں اس کے سینھ چک کرو بھائی بھائی یہ بھی کتنا بڑا بکرا ہے کتنے گا بھائی ہے ایک لاکھ کا بھائی جیسے جتنے بھی ہم لوگوں کو بکرے نظر بچ گیا میں یہ تو ٹکر مارتا ہے ابھی میرے کو ٹکر بڑتی ہوڑ کے جاتا ہے ابھی بھائی کتنے کیوٹ کیوٹ چاہلی ابھی پہلے مجھے ٹکر لگتے لگتے بچی مجھے لگ رہا یہ بھی ٹکریں شکریں مارتے ہیں کتنے گا بھائی ہے یہ والا آپ کا یہ کتنے گا یہ کتنے گا پچاس ہزار صحیح مل رہا پچاس ہزار کا چھتیس ہزار یہ والا چھتیس ہزار چھیک ریٹ ہے چھتیس ہزار یہ تو بارہ سنگھا لگ رہا شنگ چک کرو عبداللہ ٹکر مار دے گا عبداللہ پھر حرکتیں کرنا شروع ہو گیا عبداللہ کو جن چڑھتے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اب ہم لوگ آ گئے دوسری سائیڈ یہاں پہ کٹے بچڑے اونٹ بغیرہ سارے یہاں پہ ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کٹا ہے قربانی کے لئے کتنے گا یہ ایک ستر کا بتا رہے ہیں کٹا یہ کتنے گا بھائی ایک تیس ایک تیس کا آج او ٹکر ہی نہ مار دے لیا آپ کو یہاں پہ بچڑے چڑے بھی ہیں کٹے بھی بھائی لاکھ لاکھ سے اوپر گئے ہیں کتنے گا بھائی کٹا پچھانوے کا انہوں نے ریٹ صحیح بتائیں کٹا بھی ٹائٹا پچھانوے کا پچھانوے کا ہزار کا جی لاکھ کا نائنٹی فائی ایک لاکھ پچھانوے کا یار آپ لوگ پرینک کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک لاکھ پچھانوے ہزار کا بھائی پورا بھل لگ رہا ہے بچڑے بھی ادھر بچڑے چھوٹے چھوٹے ہیں زہتر کٹے ہی ہیں ہمارے راڈی کا سکاؤ جی ہماری جیسی ہے لیکن ہماری اس سے تھوڑی بھاری ہے آؤ آگے پتہ کرتے ہیں اونٹ کا ریٹ پتہ کرتے ہیں بھائی کتنے گا اونٹ کربانی کا ہے دو اسی کا لات مار دے گا لات مار دے گا لات مار دے گا نہیں مارے گا بٹھا دو بٹھا دو بیٹھو ہے کہ وہ دے گا لات مار دے گا لات مار دے گا لات مار دے دو اسی مانگ رہے ہیں مطلب اونٹ بھی دو دو سے اوپر گئی ہے یہ بول رہا ہے سبسکرائب کردو جلدی سے گائش سبسکرائب کرتو اور یہ وڑا بھکرا بھائی بھارا چک کرو شریف سا ہے کتنے گا ہے بھائی یہ بھائی ایک لاکھ تیس ہزار گا ہے گدہ چک کرو ہمیں کیا بتا رہا ہے اچھی نسل کے جانور آپ کی اصلی دولت ہیں گدہ بتا رہا ہے ہسرا گدہ کاٹ لے گا ہوئے یہ تو نکلی کا ہے یہ چک کرو کٹا بھائی کتنا بڑا ورلڈ بگیسٹ کٹا ہاتھ لگا کے چک کرتے ہیں ٹکر نہ مار دے ارے بھائی یہ تو نکلی کا ہے علی کا ٹریپل ہے بھائی مجھ سے بھی بڑا کٹا ہے ہوئے 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 علی اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے کٹے کا بچہ بھی ہے یہ دیکھو کٹے کا بچہ بھی علی سے بڑا ہے دھمبہ بھی ہے بھائی یہاں پہ دھمبہ علی جتنا ہے ایسا لگ رہا ہے بلکل ریال ہے لیکن یہ نکلی ہیں ہوئے 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 کاؤ چک کرو ورلڈ بگیسٹ کاؤ میں نے اس سے بڑی آج تک کاؤ نہیں دیکھی لیکن یہ نکلی ہے ہوئے 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 پیچھے کاؤ کا بچہ بھی ہے عبداللہ سے بھی بڑی عبداللہ کو کھڑا کرتے ہیں دیکھو عبداللہ سے بھی بڑی ہے کاؤ ہے ہوں ہوئے لگی پتہ چلا ہاں بھائی یہ والی پسند آرہی ہے اس کا سودا کرتے ہیں علی اس کا سودا کریں لے جائیں اسے کیا بولتے ہو ورلڈ بگیسٹ کاؤ ہوئے کے پچاس لاک کی علی بیچ رہا پچاس لاک کی بھائی اوپر کیسے بٹھائیں دو پیس ہو جائیں گے لوئی کی ہے یہ نائی نائی گرنا جائے گرنا جائے یہ دیکھو مستیاں کر رہے ہیں یہ لوگ نائی نائی چڑھنا نہیں ہے اس کے اوپر خطرناک ہے پیچھے سے دیکھتے ہیں پیچھے سے یہ دیکھو بھائی تککر ہو گئی میری درخت کے ساتھ یہ دیکھو بھائی علی کے کام چک کرو کاؤ پہ چڑھ رہا ہے علی کے کام چک کرو کاؤ پہ چڑھ گیا ادھر آگے بیٹھو علی آگے بیٹھ کے چلاو کاؤ کو پتہ چلے علی کے دو پیس ہو جائیں بیچ میں سے علی نے تو بھائی بیٹھ کے ڈانس کرنا شروع کر دیا چلو اترو پاپا ویٹ کر رہے ہیں پیسے پورے ہو گئے عبداللہ دیکھ کے اتار کہیں گھرنا جائے آرام سے اتر جاؤ نیچے کانٹے بھی ہیں چلو آؤ چلے پتہ چلا یہ لوگ بہت مسکیوں کر رہے ہیں علی کیمل چک کرو کتنے سارے جو آ رہے ہیں ایک ساتھ میں بیٹھوں میں بیٹھ گیا بھائی یہ بیچنے والے کیمل کتنے کا ایک پیچھے جو آ رہے ہیں چلو آؤ چلے پاپا ویٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں نے آج ہی بکرا لینا تھا لیکن کل ہمارے گاؤں میں لگے گی منگل بزار منگل بزار میں بہت سارے بکرے شکرے آ رہے ہیں تو کل ہم لوگ منگل بزار سے بکرا لے لیں گے چلو دیکھ لیتے ہیں اگر ہم لوگوں کو راستے میں چھنچان اور کوئی پٹے شٹے مل گئے اپنے بچڑے کے لیے بلکہ راجو کے لیے راجو نام رکھ دیا تھا نا راجو کے لیے اگر شمال شمال لے لے تھے یہ گائیں والی چھنچن دکھانا کتنے کیے یہ ایک ڈیڑھ سو کا جوڑا ڈیڑھ سو کا کم نہیں کرو گے سو کا جوڑا لگاؤ نا دو جوڑے دے دو اور آپ دے دو پٹہ ہے گائیں کے گلے میں باندھنے والا راجو کے لئے شاپنگ کر لی اور یہ بہت بڑی منڈی ہے ہماری کار بہت دور کھڑی ہوئے تو ہم لوگ اتنی دور تک پیدل چل کے ہی جانا پڑے گا فائنلی اتنا چلنے کے بعد ہم لوگ اپنی کار تک پہنچ گئے اور پسینہ پسینہ ہو گئے علی کی تو حالہ ٹائٹ ہو گئی ہے پاپا بور تو نہیں ہوئے آپ چلیں کار میں بیٹھ کے سب دون مل گیا بھائی ایسی چلاوے کار میں چلتے ہیں فٹا فٹ سے گھر گھر آگا ہے کھانا بھی ریڈی ہو گیا کھانے میں باما نے کدو چنے کی دال بنایے ساتھ میں صلاح چھلا دے تو کھاتے ہیں بھی فٹا فٹ سے گھر کھانا کھانا کھا کے میں سو گیا تھے کیونکہ مانڈی میں چل چل کے بہت زیادہ تھک گئے تھے ہم لوگ ابھی سو کے اٹھوں بچڑا بھی مامو کے گھر سے نکال لیا اور بچڑا فل خوراٹ ہوا بھائی ٹکرے مار رہا ہے اسد کو بھی بلا لیا کیا حال ہے اسد ابھی ہم لوگ بچڑے کو لے کے جا رہے ہیں نیو گھر آجاو علی سائیکل پہ علی نے اپنی سائیکل نکال لی ہے سمان لی لیا بچڑے کی لیے جو لائے تھے نہیں 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 نیو گھر جا کے پہنائیں گے نیو گھر آگا ہے ابھی ہم لوگ رہاں راجو کی پرانی گانی کھول رہے ہیں گلے کا پٹا جو نا اس کو گانی بولتے ہیں دیکھو علی کتنا پیار کر رہا ہے راجو سے گلے لگا ہو رائی راجو کی ہمارے ساتھ دوستی ہو گئی ہے پکے والی پرانی گانی کھل گئی ہے اسد نکال گھنٹی ڈالتے ہیں بھائی یہ دیکھو بڑی زبردست گانی ہے ٹن 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 بجے گی اسد کو بان دی اسد بکرا تو تھا ہی تھا اسد کو آج ہم لوگوں نے بچڑا بھی بنا دیا راجو بنا دیا راجو کھولو اس کو اور یہ نیو گانی بان دی ہم نے اسد لوس کر کے بان نہ گئی اس کا نا گلہ شلانہ گھٹ جائے رام سے گھنٹی کھا ہے گھنٹی سنٹر میں آنی چاہیے نا وہاں سا گئی ہوئے 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 بھائی بڑی زبردست لگ رہی ہے علی کا پیار تو چیک کرو راجو سے پکے والی دوستی ہو گئی علی کی گانی تو گلے میں ڈل گئی ہے ابھی عبداللہ چھنچن پہنا رہا ہے رام سے عبداللہ لات نہ مار دے ہوئے ہوئے بھائی خوراٹ ہو رہی ہے خوراٹ ہو رہی ہے ہوئے علی کہیں آپ کوئی ٹکر نہ مار دے یہ ہڑ جاؤ میں بول رہا ہوں ابھی ہڑ جاؤ ابھی پہنا رہے نا بھائی ہوئے 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 ٹکر نہ مار دے آرام سے آرام سے ہٹو ہٹو علی ہٹ جاؤ آگے سے ہٹ جاؤ ڈر رہا ہے یہ ڈر رہا ہے بھائی ڈر رہا ہے عبداللہ لات نہ مار دے گئیں ڈر رہا ہے ڈر رہا ہے ڈر رہا ہے یہ پہنا دی اب پیچھے والے پاؤں میں بھی دو پہنا دیتے ہیں عبداللہ کو لات پڑی نہ پچھلے والی عبداللہ کی پھٹکے چار ہو جانی ہے نہیں نہیں یہ چھوٹی ہے ہاں آگئی آگئی دیکھ کے دیکھ کے ہاں اور اور کھولو تھوڑی اس طرح نہیں ہاں ڈال دو آرام سے ہاں ڈال دو ڈال دو ڈال دو بس ڈال گئی ہاں مو کا تاج کا ہے اس کے اب یہ کس کا آرام سے امپر کر مو اٹھا امپر کر اس کا مو اٹھا والگو اوہو ہو شایلہو یوہے ہو شایلہ آپ Xinپل کرو کہتا کا پیارہ کر رہے کی بین انتر کو کیا ہو گیا đã بہت زبردست لگ رہے نت میں تو بول رہا ہوں بندی رہنے تو کئی خوراٹ ہو گیا نا ایسے ٹکریں شکریں مار دے گا ہمیں اب بڑا زبردست لگا سب کو کھانا شانہ کھلا دیا کبوتروں کو بھی کھانا شانہ کھلا ہم لوگوں نے بند کرتی ہے ڈک اپنا مزے سے انجوائے کر رہی ہے اور آج کل بھائی پینتھر بلکل شریف بن کے بیٹھا ہوا ہے نہ بھونک رہا ہے نہ چھلانگیں لگا رہا ہے انیس بھائی یہ میرا کمال ہے کیا جادو کیا ہے آپ نے انیس بھائی میں دو دن اس کو ڈنڈے لگا ہے وہاں بھائی سرویس کی ہے علی نے سائی پینتھر کی بلکل شریف ہو گیا اور ہمارے راجو علی یہ کیا کر دیا یہ تو بکرے کیلئے لے کے آیا تھا میں اور ہاں بھائی اچھا لگ رہا ہے میں تو بول رہا ہوں ایک اور لے کے آکے ایک اور یہاں بھی پہنا دیں گے تو بہت اچھا لگ رہا ہے چلتے ہیں بس گھر چلتے ہیں مگری بھونے والی ہے چلو آجا گھر آگئے تھے گھر آگئے میں نے اپنا سارا کام شہم کمپلیٹ کیا اور آج تو بھائی صاحب ماما نے ہمارے لیے گھر پہ شوار میں بنایا ہے بھائی ٹیسٹ کرتے ہیں ہوئے 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 میرے تو مو میں پانی بھی آ رہا ہے اس سیٹ سے کھاتے ہیں بہت بڑا شوار میں مو میں بھی نہیں آ رہا تھا ہوئے 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 چس آگئی ہے انڈ کر دیا ماما نے بہت زبردست شوار میں بنے تو کھاتے ہیں بھائی اپنا رات کا کھانا کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ سارے چلے گئے تھے واق کرنے کے لیے ابھی واق کر کے واپس آئے اس ویلوگ کو کرتے ہیں انڈ آئی ہوگ کہ آج کا ویلوگ آپ لوگ پسند ہے اگر پسند آئے تو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں شیئر کر دیں اور اگر ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل پر نہیں ہو تو بھائی جلدی سے سبسکرائب کر کے بہلا ایک اندہ بادوالی بھائی سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں شیئر کر دیں شیئر کریں